الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکا وعاصحابکا یا حبیب اللہ صلات و سلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابیکہ یا نور اللہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے بروز قیامت دشوار گزار گھاٹیوں سے جلدی نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑا ہوگا صلو علی الحبیم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم شفا شریف کا آج اختتامی درس ہوا اور یہ معمول کہ امام قاضی عیاز بن موسیٰ المالکی الیحصمی رحمت اللہ علیہ کی کتاب سے درس دیا گیا یہ جس زمانے میں کتاب لکھی گئی اس کے بعد سے علماء کا یہ معمول رہا ہے کہ شفا شریف کا درس باقاعدہ دیا جاتا عوام اور طلبہ جمع ہوتے اور ان کے سامنے اسے روزانہ کی بنیاد پر یا ہفتہ واری بنیاد پر بیان کیا جاتا تھا اگرچہ کوئی صحابہ تابعین سے تو ایسا معمول ملنے ہی سکتا کہ وہ کی کتاب پڑھ کے سناتے ہوں لیکن اچھا معمول ہے ایک اچھی نئی بات ہے کہ جو بزرگان دین کے اندر رائج رہی شفا شریف قاضی عیاز رحمت اللہ علیہ کی تصنیف ہے اور آپ کا سنِ ولادت چار سو چھہتر سنِ ہجری ہے اور آپ کی وفات پانچ سو چوالیس شفا شریف آپ کی جو کتاب ہے آپ کا اپنا علمی مقام بھی بڑا بلند ہے مالکی فقہا اور قاضیوں کے اندر آپ کا شمار ہوتا ہے اس لئے آپ کے نام کے ساتھ لفظ قاضی موجود ہے تو آپ بقاعدہ قاضی تھے جو جج ہوتا ہے فیصلے کرتا ہے آپ بقاعدہ قاضی تھے غرناطہ قرطبہ اور دیگر شہروں کے اندر آپ کا قیام رہا مراکش کے اندر آپ کا مزار ہے اور بڑی کثرت سے لوگ حاضری دیتے ہیں جیسے ہمارے ہاں یہاں سے داتا صاحب جایا جاتا ہے اور بابا فرید جاتے ہیں اور دیگر مزاروں پہ جاتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ یوکے اور یورپ کے لوگ اور اسی طرح عرب دنیا سے لوگ بقاعدہ مراکش کا سفر کرتے ہیں اور قاضی عیاد رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ حاضری دیتے ہیں تو اللہ تعالی نے آپ کو بڑی مقبولیت اور بڑی محبوبیت عطا فرمائی ہے حضرت سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ جنہوں نے دلائل الخیرات لکھی ان کا مزار بھی مراکش میں ہے اور قاضی عیاز کا مزار بھی مراکش میں ہے یہ دو بڑے عظیم عاشقان رسول ہیں کہ جن کا مزار اسی سرزمین پر ہے اور لوگ بڑی محبت سے وہاں پر حاضری دیتے ہیں شفا شریف بگاتے خود بڑی خوبصورت کتاب ہے محبت رسول پیدا کرنے کا بڑا عمدہ ذریعہ ہے ایک بزرگ کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ شفا شریف بڑی کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے بڑی کثرت سے پڑھتے تھے جیسے معمول ہوتا ہے کہ ایک کتاب کو بار بار پڑھا جائے تو وہ شفا شریف بہت کثرت سے پڑھتے تھے تو اس کی برکت سے انہیں بڑی کثرت سے نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوا کرتے تھے کیونکہ اس کتاب کا جو موضوع ہے اور جو اس کا مواد ہے جو اس میں لکھا گیا ہے وہ سارے کا سارا سرکار علیہ السلام کے بارے میں ہے اس کتاب کا جو نام ہے الشفا بطعریف حقوق المصطفیہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کی پہچان کروانے سے متعلق یہ کتاب الشفا ہے اور اس کا بنیادی موضوع اگر پوری کتاب کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ بنیادی طور پر ایک تو حقوق مصطفیہ تو انہوں نے لفظ کے اندر ہی بیان فرما دیا بھی تعریفی حقوق المصطفیہ لیکن اس کتاب کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ حقوق مصطفیہ اور شان مصطفیہ بنیادی طور پر یہ دو موضوع اس کتاب کے ہیں اس کتاب کی جو اجمالی اس کا خلاصہ ہے میں وہ ارز کرتا ہوں تاکہ ہم یہ پتا چلے کہ بزرگان دین صلف صالحین آئیمہ دین ان کا عقیدہ کیا ہوتا تھا ان کی زندگی کا طرز عمل کیا ہوا کرتا تھا شفا شریف بنیادی طور پر چار حصوں میں تقسیم ہیں جنہیں انہوں نے قسم کے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا قسم اول قسم ثانی قسم ثالث قسم رابع چار تقسیمات پر چار حصوں پر مشتمل ہے اس میں جو پہلا حصہ ہے پہلی قسم ہے اس میں چار باب ہیں پہلا باب اس بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی کیا کیا شانے بیان فرمائیں اور اللہ کی اللہ کے حضور اللہ کی بارگاہ میں آقا کریم علیہ السلام کا کیا کیا مرتبہ ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا پہلا باب صرف اس کے متعلق ہے دوسرا باب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی پاک علیہ السلام کی سیرت اور اخلاق کے بارے میں کیا کیا ارشاد فرمایا تو دوسرے باب میں یہ سیرت اور اخلاق جو اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے بیان فرمایا اور نبی پاک علیہ السلام کو جو سیرت اور اخلاق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے اس کا بیانہ اور یہ بہت خوبصورت بیان ہے اب وہ پورے کا پورا حصہ پڑھیں تو اخلاق کے اوپر ایک انتہائی خوبصورت مواد اس میں موجود ہے تیسرا باب ہے نبی پاک علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے حضور جو شان اور جو مرتبہ ہے اس کے متعلق جو احادیث تیبہ وارد ہیں ان کے بارے میں جیسے حدیث میراج جیسے حدیث شفاعت ہے تو یہ احادیث تیبہ کے اوپر مشتمل یہ تیسرا باب ہے اور اس کا بھی جو اصل مقصود ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی شان ہے جو چوتھا باب ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے موجزات کے بارے میں ہے اس میں صرف موجزوں کا بیان ہے قرآن مجید بھی سرکار کا موجزہ اس کا بیان ہے اس کے علاوہ جو سرکار علیہ السلام کے موجزات آپ کے دست مبارک سے مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جانا اور دیگر موجزات ان کا بیان ہے اس کے بعد پھر دوسرا حصہ کتاب کا شروع ہوتا ہے اس دوسرے حصے کے اندر بھی چار باب ہیں اس میں پہلا باب ہے نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لانے آپ کے اطاعت کرنے اور آپ کے اتباہ کرنے کے مطالب دوسرا باب ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیسرا باب ہے تعظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور چوتھا باب ہے درود و سلام کے بارے میں یہ چار باب ہیں جو ان کے دوسرے حصے کے اندر ہیں ایمان اطاعت اتباہ محبت رسول تعظیم رسول اور درود و سلام کے بارے میں اس کے بعد جو تیسرا حصہ ہے تیسری قسم ہے اس میں انبیاء علیہ وسلم اور نبی پاک علیہ السلام کی عصمت کا بیان ہے آپ کا گناہوں سے محفوظ ہونا اس کا بیان اور اس کے حوالے سے یعنی انبیاء علیہ وسلم کے حوالے سے یا نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے کسی بھی لا دین کا بے دین کا کوئی اعتراض ہے یا کسی شخص کا کوئی وسوسہ ہے تو اس کا جواب دیا گیا کہ عصمت کے حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو اس کا جواب دیا گیا تیسرا حصہ جو ہے وہ پورے کا پورا وہ اسی کے اوپر مشتمل ہے جو چوتھا حصہ ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے احکام کے بارے میں گستاخِ رسول کے کیا احکام ہے توہینی رسالت کی سزا کیا ہے اور ایسے اور کس طرح کے جملے جو ہے وہ توہین کے زمرے میں آئیں گے اس کی پھر پوری ڈیٹیل ہے اور آخر میں پھر تطمعے کے طور پر فرشتوں کی توہین اور صحابہ اکرام کی توہین کے احکام بھی بیان کیے گئے اب یہ یہ پوری کتاب میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ پوری کتاب کا خلاص آئی ہے اور آپ یہ درس شفا سنتے رہیں تو آپ کے بھی سامنے ہوگا کہ یہی ساری مباحث اور یہی ساری باتیں گزری ہوں گی اب اب غور کریں کہ امامِ مالک امامِ قاضی علامہ قاضی ایاز رحمت اللہ لے یہ نہ تو گجرات کے رہنے والے تھے نہ یہ بریلی شریف کے رہنے والے تھے نہ یہ دلی کے رہنے والے تھے یہ مغرب مراکش کے رہنے والے تھے اس سے پہلے اندلوس کے اندر سپین کے اندر غرناطا اور قرطبہ یہ ان شہروں میں رہے اور اس کے بعد پھر یہ دوبارہ مراکش آئے وہیں فوت ہوئے اور وہیں پر آپ کا مزار بنا اور یہ چار سو چوہتر سن ہجری میں پیدا ہو گئے ہیں آج سے تقریباً ایک ہزار سال پہلے دیکھیں ایک ہزار سے کچھ سال کم ہے لیکن ایک ہزار سال پہلے ایک ہزار سال پہلے کے مزرگ کی کتاب کے جو انوانات ہیں جو مواد ہے جو انداز ہے جو اسلوب ہے وہ وہی ہے جو امامِ اہلِ سنت مجددِ دیل و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علی رحمت اللہ نے ہمیں عطا فرمایا سبحان اللہ تو یہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عالی حضرت علی رحمہ نے جو کچھ ہمیں عطا فرمایا ہے اور جو کچھ ہمیں بیان فرمایا کہ کروں تیرے نام پہ جان فدہ نبسیک جان دو جہاں فدہ دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں اور لحد میں عشقِ رخِ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سریتی چراغ لے کے چلے پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرِ سب کی کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں رخصتِ قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں تو عالی حضرت علی رحمہ کی جو تعلیمات ہیں یہ وہ ہیں جو ہزار سال سے چلی آ رہی اور ہزار سال پہلے جو لکھا تھا وہ انہوں نے اپنے پاس سے نہیں لکھا تھا وہ قرآن سے لکھا تھا حدیث سے لکھا تھا وہ صحابہ اکرام سے لکھا تھا ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ کیا ہے فرمایا فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهْتَدَوُ فرمایا کہ اگر یہ منافق لوگ ایسے ہی ایمان لے آئیں جیسے اے صحابہ تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پا جائیں گے صحابہ جیسا ایمان لے آئیں تو یہ منافق بھی ہدایت پا جائیں گے تو ہمیں حکم دیا گیا صحابہ اکرام کی پیروی کا ان کی اتباہ کا ان کے طرز عمل پہ چلنے کا اور صحابہ اکرام کی جو سیرت ہمارے سامنے آتی ہے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو آپ یقین کیجئے پتا چلتا ہے کہ صحابہ اکرام کا ایک ذہن تھا ایک ان کی انڈسٹیننگ تھی دین کے حوالے سے کہ دین سارے کا سارا ذات مصطفیٰ کا نام ہے نبی پانک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ اصل دین ہے روح دین ہے مغز دین ہے آپ کی محبت ہی سب کچھ ہے اب اس کے لئے چند ایک چیزیں میں آپ کو مثال کے طور پر ارز کرتا ہوں آپ درس ندامی پڑھتے ہیں اور جیسے اس میں نور الانوار پڑھتے ہیں اچھا وہاں کیا کتاب اللہ سنت اجماع قیاس آپ کتاب اللہ قرآن اگر ہم سے سوال کیا جائے کہ قرآن کی دیفنیشن کیا ہے اس کی تعریف کیا ہے اب کیا تعریف بیان کریں گے قرآن کی تعریف جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں اور جو حقیقت میں بنتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جو الرسول پر نازل ہوئی الرسول سے مراد ہمارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ کیونکہ کتابیں اور رسولوں پر بھی نازل ہوئی لیکن ان کو قرآن نہیں کہتے تو قرآن کی تعریف یہ ہے کہ اب یہ تعریف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کی جو اپنی ڈیفی نیشن ہے وہ بھی نبی پاکر صلی اللہ وآلہ کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہمارا دوسرا بنیادی ترین دین کا ماخصہ ہے حدیث حدیث کی تعریف کیا ہے قول نبی وفعل وتقریر نبی کا کچھ فرمانا نبی کا کچھ کرنا نبی کا ماخص ہے اس میں بھی سرکار دوالم صلی اللہ وآلہ وآلہ کی ذات مبارکہ ہی مرکزی حیثیت رکھتی اچھا اگر ہم سے خود دین اسلام کی تعریف پوچھی جائے کہ ہمارا دین اسلام ہے اس کی کیا تعریف ہے تو ہم دین کی تعریف کر ہی یہ سکتے ہیں کہ دین اسلام وہ دین ہے جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تو قرآن کی تعریف میں نبی پاک کی ذات ہے حدیث کی تعریف میں نبی پاک کی ذات ہے دین کی تعریف میں نبی پاک کی ذات ہے اس لیے کہ سرکار دوالم کی ذات مرکزی ترین حیثیت رکھتی ہے پورے دین کے نظام کے اندر اور آقا کریم علیہ سلام کی تعظیم محبت اور آپ کی شان کا بیان اور آپ کی سیرت کا متعلہ یہ ایک مسلمان کے لیے یہ ایک عالم کے لیے یہ ایک دین دار کے لیے یہ سب کے لیے بڑا مرکزی کام ہے محبت و تعظیم کے معاملات کے اندر دو طرح کی چیزیں ہوتی ایک اعتقاد محبت اور اعتقاد تعظیم اعتقاد محبت اور اعتقاد تعظیم کہ آپ سے ہمیں عقلی اعتبار سے سب سے زیادہ محبت ہے اور عقلی اعتبار سے آپ سب سے زیادہ تعظیم کے مستحق ہے مخلوقات کے اندر یہ وہ چیز ہے کہ جو اصل ایمان یعنی اگر یہ اعتقاد تعظیم نہیں یعنی جو آپ قابل محبت نہ جانے قابل تعظیم نہ جانے وہ مسلمان ہوئی نہیں سکتا یہ ہے اعتقاد کے اعتبار سے اور ایک عمل کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے جو محبت اور تعظیم ہونی چاہیے بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کی ایک تعداد اسے غافل ہوتی ہے تاریخ نہیں ہوتی غافل ہوتی لیکن معاملہ یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام کی محبت اور آپ کی تعظیم یہ درجہ استہزار میں ہونی چاہیے اور یہ درجہ عمل میں ہونی چاہیے یعنی ہمارے بارے میں یہ نہ ہو یا ہمارے عمل کے ادر یہ چیز نہ ہو کہ سرکار علیہ السلام کی محبت کا خیال کئی دنوں تک ہمارے دل سے گزرے ہی نہیں تعظیم کا خیال دل سے گزرے ہی نہیں عدم تعظیم معادلہ نہیں ہوتی اور جو چیزیں بائی ڈیفالٹ اس کے اندر موجود ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے درود پاک پڑھیں گے تو بہرحال ایک تعظیم کا تعلق جاتا ہے لیکن اس سے ہٹ کر جدہ گانا ہماری جو قلبی کیفیات ہے وہ محبت سے لبریز ہونی چاہیے یہ تقاضی ایمان ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی پاک علیہ السلام کی جو تعظیم اور محبت کی تعقید فرمائی اور صحابہ اکرام نے اس پر جیسے عمل کیا وہ اعتقاد محبت اور اعتقاد تعظیم کے ساتھ عمل محبت اور عمل تعظیم پر مشتمل ہے قرآن پاک آیات اللہ تعالیٰ نے تعظیم کے حوالے سے فرمایا اے ایمان والو حضور کی بارگاہ میں رائعن کا لفظ نہیں استعمال کرنا یہ لفظ نہیں بولنا اس کی جگہ اندر نہ کہنا اور پہلے ہی گوھر سے سنا کرو پہلے ہی گوھر سے سنا کرو تاکہ تمہیں یہ کہنے کی نوبت نہ آئے کہ ہم پہ دوبارہ درہ نظر کرم فرما دیں ہمیں دوبارہ سنا دیں یہ کیا تھا اس کے پیچھے جو واقعہ ہے کیونکہ آپ تو درس نظام بھی سے وابستہ ہیں آپ کا حکم دے دیا کہ جس لفظ کا غلط استعمال کیا جا سکتا ہے اور فرمایا لفظ وہ بولو جس میں بے عدبی آئی نہیں سکتی فرمایا اے ایمان والو نبی کی آواز پہ اپنی آواز اونچی آن کیا کرو اور اونچی آواز سے مت بولو جیسے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں تمہیں پتا بھی نہ چلے تو حضور کے سامنے اس طرح سے بولنے سے منع کر دیا گیا اسی طرح اور بہت ساری آیت رسول کے پکارنے کو ایسے نہ بنا لو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو کہ کسی نے پکارا مردی ہے سننی مردی ہے نہ سننی نہیں فرمایا نہیں اگر نبی پاک علیہ السلام پکاریں گے تو فیل فور حادر ہونا ہوگا فیل فور جواب دینا ہوگا اگرچہ تم نماز پڑھ رہے نماز بھی پڑھ رہے تو نماز چھوڑ کے آجا بات سنو پھر جا کے باقی نماز پڑھ یہ احادیث تیوہ کے اندر مضمون موجود ہے اللہ رسول کی بات سننے فوراً حاضر ہو جاؤ فوراً جواب دو جب وہ تمہیں پکارے اب یہ تعظیم کا معاملہ تھا اور صحابہ کرام کے جو قرآن کی روح اور قرآن کے اصل مقصود کو سمجھتے تھے انہوں نے تعظیم کی وہ مثال قائم کی کہ بتا دیا کہ دین کیا ہے اور مسلمان کا اپنے نبی سے تعلق کیا ہونا چاہیے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بال مبارک منوا رہے ہیں اور صحابہ کرام ایسے ارد گرد کھڑے ہیں جیسے کعبہ تواف کرتے ہوئے پروانے کھڑے ہوتے اور اپنے ہاتھ آگے کی ہوئے ہیں کہ کوئی بال مبارک زمین پہ نہ گرے ان کے ہاتھوں میں آ جائے اور جس کے ہاتھ میں آ جاتا وہ زندگی برکہ سرمایہ سمجھ کے اپنے ساتھ رکھ لیتا کسی نے چاندی کے کلم کے اندر رکھا ہوا ہے کہ اس کو پیالے کے اندر گھول کے شفا کے لیے پیتا ہے یہ سرکار دوالم کی تعظیم نبی پاک کی تعظیم و محبت ہی کا واقعہ ہے کہ سرکار علیہ السلام وضو فرما رہے ہیں اور صحابہ اکرام اسی طرح گرد کعبہ پروانے موجود ہیں تواف کر رہے ہیں صحابہ اکرام اسی طرح کھڑے ہوتے تھے و اطاف بھی اصحاب ہو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ اکرام اطاف مانند تواف ارد گرد موجود ہے اور سرکار علیہ السلام کے وضو مبارک کا پانی زمین کے اوپر گرنے نہیں دیتے اپنے ہاتھوں کے اندر لے کے اپنے چہرے پہ مل لیتے اور جس صحابی کو وہ پانی نہیں ملتا وہ دوسرے کے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے تری لے کے اپنے چہرے کے اوپر پھیر رہا ہے یہ بخاری شریف کی حدیث طیبہ ہے تو یہ کیا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام کی تعظیم کو سمجھتے تھے کہ خدا جن کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ لفظ نہیں بولنا یہ بولنا ہے اور آواز کو پست رکھنا ہے اونچی آواز سے بولنا جو اونچی آواز سے بولتے بے وقوف ہیں جو ہجروں کے باہر سے پکارتے ہیں وہ عقل ہی نہیں ہے ان کے اندر ان کے لئے بہتر تھا کہ آواز دینے کی بجائے ہجرے کے باہر کھڑے رہتے کھڑے رہتے انتظار کرتے انتظار کرتے حتی کہ سرکار خود باہر تشریف لے آتے حالان کہ کسی کے گھر کے باہر جائے تو جا کے بندہ آواز ہی دیتا ہے کہ جی میں باہر آیا ہوں ملاقات کرنی ہے وَلَوْ اور اگر وہ کھڑے رہتے سبر کرتے ٹھہرے رہتے حتی کہ آپ خود ان کے پاس تشریف لے جاتے تو یہ ان کے لئے بہتر ہوتا تو تعظیم صحابہ کرام نے قرآن کے احکام اور خدا کے فرامین سے سمجھی نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 ایک چادر مبارک توفے میں ملی سرکار نے زیب تن فرمائی بڑی خوبصورت تھی ایک صحابی کھڑے وے یا رسول اللہ مجھے عطا فرما دے سرکار اندر گئے پرانی خود پہنی نہیں اس کو عطا فرما دی دیگر صحابہ کرام کی طبیعت پہ گناں گزرا کہ یہ آپ نے کیا کیا نبی پاک علی صلی کو یہ نہیں ابھی آپ کی بارگاہ میں پیش ہوئی آپ کے بدن اتحر پہ بڑی خوبصورت لگ رہی تھی اتنی پیاری اور اتنی اچھی لگ رہی تھی اور تو نے اسی وقت مانگ لی اس نے کہا بھائی پہننے کے لئے تو مانگی نہیں یہ تو یہ تو اس لئے مانگی ہے کہ مجھے کفن اس کے اندر دیا جائے مجھے کفن اس کے اندر دیا جائے کہ نبی پاک علی صلی بدن اتحر سے اس چادر نے مس کیا ہے تو یہ جو تعظیم کا درجہ تھا اور یہ جو تبرک اور استشفاء اور آپ سے جو برکت حاصل کرنی تھی یہ ساری سوچ ان کے اندر کہاں تھی اس کا منبع تعظیم تھا اور تعظیم کا منبع قرآن تھا یہی معاملہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں واضح طور پر ایک ایک شیکر نام لے کے بیان فرما دیا قل اذ کانا آبائکم فرما تمہارے باپ تمہارے بیٹے تمہاری بیویاں تمہارے بھائی تمہارے کاروبار تمہارے گھر تمہارا مال و دولت یہ ساری چیزیں جو تمہیں طبعاً محبوب ہیں جبلتاً محبوب ہیں اگر ان کی محبت اللہ رسول کی محبت سے بڑھ کے ہے تو خدا کے عذاب کا انتظار کرو اللہ رسول کی محبت سب سے بڑھ کے سب سے بڑھ کے ایمان کی مٹھانس تب نصیب ہوتی ہے جب نبی پاک علیہ السلام تو سلام سے محبت کائنات میں سب سے زیادہ ہو جائے ایمان کی محبت کا فرمایا تکمیل ایمان کا فرمایا اَن يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا اللہ اور اللہ کے رسول اسے جملہ مان سوا سے سب سے بڑھ کے محبوب ہو جائیں لَن يَسْتَكْمِلَ الْایمان ایمان مکمل لی ہوگا تب تک اور ثلاث الْمَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْایمَان تو ایمان کی مٹھانس تب ملتی ہے کہ جب انسان کے دل میں مومن کے دل میں نبی پاک علیہ السلام کی محبت کی مٹھاس ہوتی ایمان کامل تب ہوتا ہے جب محبت کامل ہوتی ہے اور ایمان کی مٹھاس تب ملتی ہے جب محبت کی مٹھاس آدمی اپنے دل کے اندر محسوس کرتا ہے اور صحابہ اکرام کے اندر یہ محبت کی مٹھاس سبحان اللہ ایک نہیں بیسیوں واقعات بیسیوں روایات حضرت سیدنا صحابان رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا واقعہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں چہرہ مبارک رنگ فق ہے اڑا ہوا ہے صدقال صلی اللہ فرماتے صحابان تمہیں کیا ہوا چہرہ کیوں پریشان ہے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا دیدار کرنے کا دل کرتا ہے گھر پہ ہوتا ہوں چل کے آ جاتا ہوں آپ کو دیکھ لیتا ہوں لیکن قیامت کے دن خدا نے اگر جنت عطا فرما دی تو آپ تو جنت میں بہت اونچے درجے پہ ہوں گے اور ہم تو بہت نیچے ہوں گے وہاں پر آپ کے دیدار کی صورت کیا بنے گی جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے کوئی بات ہی نہیں کی اچھا جنت میں جا کے وہاں کی اور نعمتیں اور جناب وہ شہد اور شراب اور دود اور پانی اور لذتیں اور نعمتیں اور کھانیں اور محلات یہ ملیں گے یا نہیں ملیں گے کوئی سوال ہی نہیں اس کے بارے ایک ہی فکر ہے یا رسول اللہ جنت میں تو ہوں گے لیکن عام کہاں ہوں گے عام کا دیدار کہاں کریں گے تو نبی عباک علیہ السلام نے سکوت فرمایا پھر وحی نازل ہوئی اور فرما دیا کہ جو اطاعت کرے گا وہ وہاں پر بھی ان کے ساتھ ہی ہوگا جو اطاعت کرے گا وہ جنت کے اندر بھی نبی عباک علیہ السلام کی رفاقت حاصل کرے گا لیکن ان کی کیفیت کیا ہے ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ دنیا میں تو تسکین کا سامان پا رہے ہیں جنت کے بارے میں پریشان ہے کہ وہاں سرکار کا دیدار کیسے ہوگا اسی طرح اور کتنے صحابہ ایک ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں اور یہ اسی شفا شریف کے اندر یہ روایت ہے فرماتی ہیں کہ ایک صحابی نبی عباک علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے اور آپ کو آ کر یوں دیکھتے جسے کہتے ہیں ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا یعنی مسلسل دیکھنا اور پلک تک نہ جھپکنا نبی عباک علیہ السلام نے فرمائے یہ کیسے دیکھتے ہو یعنی پلک بھی نہیں جھپکتے ہیں یہ کیسے دیکھتے ہو تو عرض کی انی اتمتعب نظری الائی کا کہ یا رسول اللہ آپ کو آپ کی طرف نظر کرنے سے آپ کو دیکھنے سے آپ کے چہرے مبارک کے دیدار کرنے سے مجھے مزہ آتا ہے تو میں اس مزے کو کھونا نہیں چاہتا اس لیے پلکیں جھپکیں بغیر میں مسلسل آپ کو دیکھتا یہ صحابہ اکرام کی محبت کا عالم تھا اور صحابہ اکرام کا معاملہ یہ تھا کہ جس شخص کو دیکھتے کہ نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں معمولی سی غفلت کر رہا ہے صحابہ اکرام اسے منافق قرار دیا کرتے تھے بخاری شریف کے حدیث کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ سرکار علیہ السلام کہیں تشریف لے گئے تو ایک صحابی تھے وہ صحابی ہی تھے وہ منافق نہیں تھے صحابی تھے وہ کسی وجہ سے نہ آ سکے تو سرکار علیہ السلام نے پوچھا فلاں نہیں آیا یا صحابہ اکرام میں آپ پس میں گفتگو گئے وہ فلاں صحابی نہیں آیا فلاں شخص نہیں آیا تو کس نے کہا وہ منافق ہے کیونکہ نبی پاک علیہ السلام تو اسلام ہمارے علاقے میں تشریف لائے ہیں اور وہ سرکار کی زیارت کے لیے نہیں آیا وہ حضور کی بارگاہ میں چل کے نہیں آ وہ منافق ہیں تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں وہ منافق نہیں وہ مومن ہے کسی عذر کی وجہ سے نہیں آیا ہوگا تو صحابہ اکرام نے میار یہ بنایا ہوا تھا کہ محبت رسول کا مظہرہ جس سے دیکھتے تھے وہ مومن ہے اور جس سے دیکھتے تھے محبت رسول کی کوئی صورت تر کر رہا ہے اسے منافق سمجھا کرتے تھے تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے جو آپ کی تازیم ہے وہ جانِ ایمان اور روحِ ایمان ہے اور یہ ہمیں جو اپنے اندر فیل کرنی ہو تو یہ اسی انداز کے اندر کہ واجادہ بہنہ حلاوت الائیمان یہ حلاوتِ ایمانی کی صورت کے اندر محسوس کی جائے اور جب حلاوتِ ایمانی ہوتی ہے جب محبت اپنے اس انداز کے اندر پائی جاتی ہے یعنی اعتقادِ محبت کے ساتھ جب عملِ محبت اور اس کا استہزار ہوتا ہے تو پھر آدمی کی کیفیت بدل جاتی ہے پھر اس کا انداز بدل جاتا ہے پھر محبت کی جو علامات ہیں وہ اس کے اندر پائی جاتی ہے تو یہ جو شفاہ شریف جس کتاب کا درس مکمل کیا گیا اس کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی عظمت و شان آپ کی تعظیم آپ کی محبت آپ کی اطاعت آپ کی اتباع آپ پر ایمان آپ کے حقوق آپ کی تعظیم آپ کی بے عدبی کی نتائج اور تباہ کل نتائج ان سب کو اپنے مطالعے میں مسلسل رکھا جائیں کہ جب آدمی یہ چیزیں پڑتا ہے تو محبت جو ہے وہ یوں کہہ لے کہ وہ رینیو ہوتی رہتی ہے یا وہ مزید اس کے اندر تازگی آتی رہتی ہے پھول کے اوپر آپ پانی ڈالتے رہیں گے تو پھول تازہ رہیں گے آپ پانی ڈالنا چھوڑ دیں گے تو مرجہ جائیں گے محبت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے محبت کے لیے جو یاد ہے وہ بمنزلہ پانی کے ہوتی ہے جو تذکرہ ہے وہ بمنزلہ پانی کے ہوتا ہے جو اس کو پڑھتے رہنا ہے وہ بمنزلہ پانی کے ہوتا ہے آپ نبی پاک علیہ السلام کی عظمت و شان آپ کی محبت آپ کی تعظیم آپ کی باتیں آپ کی ناتیں یہ پڑھتے رہتے ہیں تو محبت کے پھول کو پانی دیتے رہتے ہیں وہ کھلتا رہتا ہے وہ تازہ رہتا ہے وہ خوشبو دیتا رہتا ہے اور اس کی خوشبو دوسروں کو آتی رہتی ہے آپ اپنے عمل کے تباہ سے صرف اتنا دیکھ لیں کہ آپ کے اندر چلی گلاب بھی موجود ہے آپ کے اندر پھول بھی موجود ہے لیکن کیا آپ کے اندر کی خوشبو دوسرا محسوس کرتا ہے کوئی دوسرا آپ کے پاس بیٹھنے والا محسوس کرتا ہے بیٹھنے والا محسوس کرے اس کی پہچان وہ کیسے محسوس کرے گا جب آپ کی باتوں سے وہ اظہار ہوگا جب آپ کی باتیں نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں ہوں گی جب آپ کی گفتگو سرکار علیہ السلام کے بارے میں ہوں گی جب عشق و محبت کی بات کریں گے جب شان کی بیان کریں گے آپ پہلے بھی ایک منہ واقعہ عرض کیا تھا لیکن آج اس موضوع کے اعتبار سے بڑا وہ متعلق واقعہ ہے کہ محدث سورتی رحمت اللہ علیہ سے یہ سوال کیا گیا جب کہ آپ کے پیر تو ہیں فضل الرحمان گنج مراد عبادی رحمت اللہ علیہ لیکن آپ تذکرہ تو آلہ حضرت کا زیادہ کرتے ہیں وجہ کیا ہے تو فرمایا کہ اصل دولت وہ نہیں جو مجھے میرے پیر سے ملی ہے اصل دولت وہ ہے جو مجھے آلہ حضرت سے ملی ہے اور وہ دولت یہ ہے کہ میرے دل میں مدینہ بسانے والے آلہ حضرت ہیں حالانکہ آلہ حضرت سے چند ملاقاتیں ہوتی تھی یہ نہیں تھا کہ روزانہ جا گئے بیٹھے ہوتے ہیں ہفتے بعد مہینے بعد کبھی ملاقات ہو گئی اب یہ کبھی کبار کی ملاقات کے بعد کہتے ہیں کہ میرے دل میں مدینہ بسانے والے آلہ حضرت ہیں اس کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ آلہ حضرت کے پاس جب بھی بیٹھنا ہوتا تھا سرکار کی باتیں ہوتی تھی نبی پاک علیہ السلام کی شان کا بیان ہوتا تھا سرکار کی عظمت کا بیان ہوتا تھا سرکار علیہ السلام کی عظمت کے دفاع کا بیان ہوتا تھا تو چونکہ باتیں سنتے وہ تھے تو دل کے اندر مدینہ منورہ کی یاد اور محبت رچ بس گئی تھی اسی طرح اور کئی بزرگوں کے بارے میں آپ کو یہ ملے گا محدث ایادم پاکستان رحمت اللہ علیہ کے واقعات ملتے ہیں محدث ایادم پاکستان رحمت اللہ علیہ مولانا سردار صاحب رحمت اللہ علیہ کے جو شاگرد ہیں ان میں سے کسی کے باس بھی آپ بیٹھیں یا کسی کا بھی آپ تذکرہ پڑھیں آپ کو اس تذکرے کے اندر ایک بات مشترک ملے گی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں انتہائی متسلب تھے راسخ تھے پہاڑوں کی طرح تھے سرکار علیہ السلام کی شان اور محبت کا بیان ان کی زندگی کا وطیرہ اور شعار تھا وجہ ایک سال پڑھتے تھے دورہ حدیث شریف لیکن اس ایک سال کے اندر سرکار علیہ السلام کا تذکرہ اتنی کسرہ سے سنتے تھے اتنی کسرہ سے سنتے تھے کہ ساری زندگی کے لیے جو ان کے دل کا پھول ہوتا تھا وہ کھل جاتا تھا تو ہمارا یہ جتنا جو اس وقت میرے مخاتبین ہیں ہمارا جو درس نظامی کے طلبہ کا طبقہ ہے یہ سارے علماء بن رہے ہیں یہ علماء بن رہے ہیں ان علماء سے ایسی ہی خوشبو آنے چاہئے محبت کی تازیم کی شان کی ان کے پاس بیٹھنے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت لے کے اٹھے ان کے پاس بیٹھنے والا سرکار علیہ السلام کی تعدیم سیکھ کے اٹھے ان کے پاس بیٹھنے والا سرکار علیہ السلام کی باتیں سن کے اٹھے ناتیں سن کے اٹھے آپ کی شان سن کے اٹھے اس کا دل جو ہے وہ کھل جائے کہ میں فلان کے باس ہو کے آیا ہوں یار الحمدللہ ماشاءاللہ مدینہ کی یاد تازہ گردی میرے دل کے اور یہی آپ کو کیفیت امیر الی سنت کے اندر ملتی آخر دعوت اسلامی کے محول کے اندر سب مدنی مدنی کیوں ہیں جامعہ ہمارا جامعہ دل مدینہ ہے مدرسہ ہمارا مدرسہ دل مدینہ ہے سکول ہمارا دارم مدینہ ہے مرکز ہمارے فیدانے مدینہ ہیں فارغ ہونے والا عالم ہمارا مدنی ہے تو یہ سب کچھ کیوں ہے اس لیے کہ وہ یاد مدینہ دل میں ایسی بسی ہوئی ہے کہ اب وہ لفظ مدینہ کے ساتھ ہی ہر شہ کو تعبیر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ آقا کریم علیہ السلام کے اس پیارے شہر کا ذکر جو ہے وہ ہماری زبانوں پر دانستہ نادانستہ ہر طور پر جاری ہو جائے اور آپ کی صحبت میں بیٹھنے والوں کی جو محبت کی کیفیات اور جو عشق کی کیفیات اور جو سرکار علیہ السلام سے تعلق کی کیفیات اور جو محبت مدینہ کی کیفیات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں تو یہ وہ چیز ہے کہ جو ہم سے ظاہر ہونی چاہیے جو ہمارے اندر موجود ہونی چاہیے اور ہم سے دوسروں کو فیل ہونی چاہیے تو یہ جیسے شفا شریف ہے دیگر کتابیں ہیں اس طرح کی کتابوں کا مطالعہ یہ بقاعدہ ہمارے مطالعے کا حصہ ہونا چاہیے ختم کر لیں دوبارہ بڑھنا شروع کر دیں اور اگر آپ ہر مرتبہ کتابیں چینج کرنا چاہیں کہ بھی ایک کتاب پڑھ لیں دوسری پڑھ لیں دوسری پڑھ لیں تیزری پڑھ لیں تو آپ یقین کیجئے آپ پوری زندگی سرکار کی شان کی کتابیں پڑھتے لیں آپ کی زندگی ختم مجھے گی کتابیں ختم نہیں ہوں گے اتنی کتابیں یہ شفا شریف ہے اس کی چوبیس کے قریبی شروعات رکھی ہوئیں تو آپ نصیم الریاض پڑھیں ملہ علی کالی علی رحمہ کی شرع پڑھیں شمائل ہے شمائل کی شروعات دیکھ لیں آپ ان کو پڑھیں آپ سیرت کی کتابیں لے لیں تو سیرت کی کتابوں کے اندر اتنی کتابیں اتنی اتنی بڑی کتابیں اتنے اسلوب پہ اتنے انداز پہ کتابیں موجود ہیں آپ سارے زندگی پڑھتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کی شان کے کتابیں شمار میں نہیں آتی آپ کی ناتوں کے کتابیں شمار میں نہیں آتی آپ کے ناتوں جیسے قصیدہ بردہ شریف ناتی ہے اسی طرح قصیدہ حمزیہ ہے ناتی ہے تو قصیدہ پڑھے اس کی شرعہ پڑھے تو نبی پاک علیہ السلام کی عظمت شان محبت کے اوپر اتنا کچھ لکھا گیا ہے کہ آپ ساری زندگی بڑھتے رہے حقیقتاً آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی لیکن سرکار علیہ السلام پر لکھیے کتابیں ختم نہیں ہوں گی اور اس کا پڑھنا جو ہے یہ کئی اعتبار سے کئی اعتبار سے ہمارے لیے ضروری بھی ہے مفید بھی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت پیدا کرنے کے لیے اور بڑھانے کے لیے پڑھنا ضروری کہ میں نے جو عرض کیا نا کہ پڑھنے سے محبت بڑھتی تو اب پڑھیں محبت بڑھتی دوسرے نمبر پہ محبت ہے اور یقیناً ہے محبت کے بغیر مسلمان مسلمان نہیں ہے یہ مومن کامل نہیں ہیں وہ محبت تقاضہ کرتی ہے من احبا شہین اکثر ذکرہ ہو جو کسی شہ سے محبت کرتا ہے بڑی کسرہ سے اسے یاد بھی کرتا ہے جو کسی سے محبت کرتا ہے بڑی کسرہ سے اسے یاد بھی کرتا ہے تو کسرہ سے یاد جو ہے اس کے اوپر اپنے آپ کو پرک کے دیکھ لیں اکثر ذکرہ ہو موجود ہے تو من احبا شہین بھی موجود ہے اور اگر وہاں کمی ہے تو یہاں بھی کمی ہے اکثر ذکرہ ہو میں کمی ہے تو من احبا شہین میں کمی ہے ختم نہیں ہے کمی ہے تو لہذا اس کے اعتبار سے بھی چاہیے کہ اس طرح کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے پھر حضرت خود دین کو سمجھنے کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا پڑھنا ضروری ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق کریمہ کیا تھے تو انشاد فرمایا نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق آپ کی سیرت آپ کا کردار تو قرآن تھا یعنی قرآن میں جو فرمایا سرکار نے وہ کر کے دکھایا ہا وہ عبادت ہے وہ معاملات ہیں وہ تجارت ہے وہ دیگر قتال ہے وہ دیگر معاملات ہیں اس کا جو عملی نمونہ ہے وہ تو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت ہے قرآن پاک نے خود ارشاد فرما دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا بے شک رسول اللہ کی زندگی میں تمہاری یہ بہترین بہترین پیروی موجود ہے بہترین نمونہ موجود ہے نمونہ کس چیز کے اندر ایمان کے اندر ایمان کیا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے اس کی کیفیت کی بلندی کیا ہوتی ہے ایمان کو آپ اپنے اندر کیسے فیل کرتے ہیں ایمان سے جو انسان کے اوپر اثرات ہوتے ہیں خوف خدا کے اعتبار سے اور قناعت کے اعتبار سے توقع کے اعتبار سے سبر کے اعتبار سے شکر کے اعتبار سے حبِ الٰہی کے اعتبار سے اور تسلیم و رضا کے اعتبار سے تسلیم و تفریص کے اعتبار سے کیا ایمانی کیفیات ہوتی ہیں یہ اسوہِ حسنہ یہ رول موڈل اور یہ بہترین پیروی نبی پاک علیہ السلام کی ایمانی کیفیات میں آپ کو ملے گی عبادت کے اندر اسوہ کیا ہے عبادت کے اندر رول موڈل کیا ہے آپ کو نبی پاک علیہ السلام کی عبادت میں ملے گی معاملات کے اندر سچ بولنے میں حق بیان کرنے میں کسی سے نہ ڈرنے کے اندر خوفِ خدا کے اندر اسوہ کیا تھا نبی اباک علیہ السلام کی صیرت میں ملے گا افو درگزر کے اندر حلم کے اندر بردباری کے اندر دوسروں سے معاملات کے اندر پروسیوں کے حقوق کے اندر اولاد کی تربیت کے اندر اپنے ساتھ والوں سے تعلق کے اندر حسنِ اخلاق کے اندر نمونہ کیا ہے نبی اباک علیہ السلام کی صیرت میں ملے گا تو جو اسوہ حسنہ کا بیان ہے جو عطیع الرسول کا بیان ہے جو فتبعونی کا بیان ہے وہ آپ کو سارے کا سارا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ میں ملے اس لیے صیرت کا مطالعہ فضائل کا مطالعہ یہ ہمارے باقاعدہ مطالعے کے اندر یہ معمول کے مطالعے کے اندر یہ چیز شامل ہونی چاہیے اور آج کے زمانے کے اندر تو جو خرابیاں اور جو چیزیں ہمارے معاشر میں پھیلتی جا رہی ہیں جھوٹ ہے دغا بازی ہے فہش گوئی ہے بے حیائی ہے بے شرمی ہے کرپشن ہے اور جو حلال و حرام کی تمیز ختم کرنا جو ہمارے معاشر میں چیزیں انتہا درجے کی پھیلتی جا رہی ہیں ان کا یقین کیجئے واحد علاج نبی اباک علیہ السلام کی صیرت طیبہ کے اندر تو لہذا ہم وہ پڑھیں گے تو لوگوں کو بیان کریں گے ہم اس کا مطالعہ کریں گے تو اسے اخص کریں گے اسے اخص کریں گے تو لوگوں کے سامنے اس کو بیان کریں اسی طرح انٹرنیشنلی اگر آپ نے اسلام کو رپیزنٹ کرنا ہے پیش کرنا ہے اور اسلام کے بارے میں بتانا ہے تو کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اسلام کا کوئی تعارف نبی پاک علیہ السلام کے بغیر پیش کیا جا سکے اسلام کے ساتھ پیغمبر اسلام اسلام کے ساتھ رسول اسلام اس کے بغیر اسلام کا تعارف ہوئی نہیں سکتا آپ اسلام کی بات کریں گے کیا اب بعد یہاں سے شروع کریں گے کہ جناب اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا غارِ حرام میں بھیجا آگے کس کے بعد بھیجا بات ہی وہاں سے شروع ہونی اس کے بعد اہلِ مکہ کے سامنے دعوت دی کس نے دی اس کے بعد طائف کا واقعہ ہوا کس کے ساتھ ہوا اس کے بعد ہجرت ہوئی کس نے ہجرت کی اس کے بعد مدینہ منورہ کی لیاست بنی کس نے بنائی مدینہ منورہ کے اندر یہ معاملات ہوئے کس نے کیے فتح مکہ کے موقع پہ کفار کو معاف کر دیا کس نے کیا تو نبی عباق علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے بغیر اسلام کے تعرف کی بنیاد ہی نہیں ہو سکتی شروع ہی نہیں ہو سکتا تو آپ نے گراؤنڈ لیول سے نچلے لیول سے آپ نے اگر انٹرنیشنل لیول پہ جا کے بھی اسلام کو پیش کرنا ہے تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے گہرے مطالعے کے بغیر نہیں کر سکتے آپ سرسری مطالعے گزارہ نہیں کر سکتے آپ کو گہرہ مطالعہ چاہیے ہوگا اس کی باریکیاں اس کی تفصیلات اس پر ہونے والا کلام اور اس سے اخذ ہونے والے جو فوائد اور سمرات اور جو بیوٹیز ہیں جب تک آپ اس کو نہیں پڑیں گے اس کو حاصل ہی کریں گے آپ اسلام کو اس لیول پہ پیش نہیں کر سکتے تو اس لیے یہ جو درس شفا کا سارا سلسلہ تھا اس کے پیچھے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ یہ چیز بھی ریوائیو ہو اس کو بھی ریوائیو ملے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا پڑھنا پڑھانا اور اس کا مطالعہ کرنا یہ ہمارے معاملات میں شامل ہو جائے یہ ہمارے امتیازات میں سے ہے جو صلی اللہ علیہ وسلم صالحین بزرگان دین اور سنت اور جماعت صحابہ کی پیروی کرنے والے اور آلہ حضرت کے ماننے والے ہیں یہ ان کے امتیازات میں سے ہے کہ ان کی تحرین میں ان کی تقریر میں ان کے بیان میں ان کے کلام میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تعدیم شان اور سیرج ہے وہ سب سے زیادہ بیان کی جاتی ہے تو لہٰذا کوشش کریں کہ اس طرح کتابوں کا مطالعہ کریں شفا شریف بھی بہت خوبصورت کتاب ہے اور اس کے علاوہ سیرت رسول عربی یہ بھی ہمارے مکتبت المدینہ کی شائع شدہ ہے اسی طرح سیرت مصطفیٰ ہے علامہ عبد المصطفیٰ آدمی صاحب کی مکتبت المدینہ کی شائع شدہ ہے اسی طرح صحابہ اکرام کی سیرت وہ بھی وابستہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیونکہ صحابی صحابی اس لیے کہ سرکار علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کو حاضر ہونے کا موقع ملہ تو صحابہ اکرام کی سیرت کے اوپر اللہ والوں کی باتیں اتنی زخیم کتاب موجود ہے تو ان کتابوں کا مطالعہ وہ اپنے معامولات میں شامل کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی علمین صلی اللہ علیہ وسلم